ہمارے چینل سے جننے کے لیے ابھی سبسکرائب کریں اور ویل آئیکن دبا کر روز نئی نات سب سے پہلے سنیں یہاں آپ سن رہے ہیں آسیس سائیور ورلڈ کی اسلامی آواز حضرت مولانا قاری ناصر ساتھ جل باپنا حضرت دیگر مقرر بھی آتے ہوں گے شورا بھی اپنے اپنے قیام گاؤں پر ہوں گے میں خود کو دن سے سفر پیتھا تھا تین راتیں ایسی نجھری ہیں کہ انہیس سو نہیں سکا ہوں آج اثر کے وقت بھی پہنچا ہوں گا شریف تو میں خود سے جاتا ہوں نارے تکدیر نارے رسالت مسلکِ آلہ حضرت استاذ الاساسزا حضرت اللہ مقاریت الرحمن قادری نارے تکدیر نارے رسالت سیائے ایشیو ایورب حضرت اللہ محمد الحاج الشاہ قاریت الرحمن خان قادری قاریت الرحمن خان صاحب اکلا استاذ جامعہ رضیہ منظر اسلام ایڈیٹر مانامہ آلہ حضرت ہماری نگاہوں کے سامنے جلگا فروز ہو چکے ہیں کچھ ہی دیر کے بعد ارشاہ اللہ علیہ وسلم آپ حضرت کے پرمغم تحقیدی و اصلاحی بیان کو سنیں گے دیگر سورہ اکرام بھی موجود ہیں تو میں بھی اپنا ہی حصہ دردر آکھے اتنا ہی دائیں 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 اتنا ہم مجھ سے پہلے ناظر حضرت میں لیا ستھلو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فوض باللہ من الشیطان ودین بسم اللہ الرحمن الرحمن اہدین اصرات المستقیم صدق اللہ مولانا لعظیم وصدق رسول نبی الامین مبین مہین مطیر کریم اس سے پہلے کہ ہماراک سنیں یا سنائیں اپنے آخوں مولا حضرت حجدار مدینہ سرور کائینات صل اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضیح دودو سلام پیش کر دیں ٹائم بھی کافی ہو چکا ہے سبا دس بچ چکے ہیں جو لوگ ادھر ادھر ہیں وہ پتہ نہیں بارہ بچنے کے انگزار میں ہیں تو بارہ بچ جائیں گے اگر اس سے پہلے ہی شرکت کرنا چاہتے ہوں تو آ جائیں جتنی دیل بیٹھیں گے سلاب زیادہ ہی مجھیں گے یہ پروگرام سید الاولیاء سند الاولیاء حضور غوث پاک رضی اللہ تبارکہ و تعالیٰ علیہ کی جانتی مصوب کر کے منددد کیا جاتا ہے سرکار خواجہ خواجگام شہنشاہ ہندوستان حضرت خواجہ محمد دین چشتی اجیری سنجری علی رحمت و رزبان کی جانتی بھی اس پروگرام کی نسبت ہوتی ہے حضرت اللہ ماری حضور غوث پاک رضی اللہ تبارکہ و تعالیٰ علیہ کی کسی کرامت پر تفصیل سے کلام کریں تو یہ تھوڑا سا وقت ہی گیا تبارکہ و تعالیٰ علیہ کی حلقہ آفیر میں حضرت یہ بھی ارشاد تمہا دیں کہ خواجہ خواجگان کے بھی جو سردار تھے حضور غوث پاک رضی اللہ تبارکہ و تعالیٰ علیہ ان کا میں نے تذکرہ کیا ان کی بڑائی بیان کی حق یہی ہے یہ حق ادا نہ کر سکتا تو ان دونوں شخصیات کا ایک ساتھ ذکر کر کے کوئی حق ادا کر دے ایسا ہوئی نہیں سکتا یہ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے مجھے جب زیادہ دیر تقریر بھی نہیں کرنی تو میں صرف اور صرف خواجہ خواجگان کے مطالبے کے بات آتا ہوں جو ہماری حقیقی عقیدت پر مبنی ہیں مسلمان کو ہر چیز کے مطالبے اتنا ہی ماننے کا ہوگیا جاتا ہے اتنا ماننا حق ہو اس سے زیادہ کا زور یا جبر اسلام میں نہیں کیا جاتا ہے خواجہ اے ہندر رحمت و ورزبان کے مطالبے کہا جاتا ہے کہ وہ شہن شاہ ہندوستان ہیں انہوں نے دنیا بھی لفتو تاج کو ٹھکرایا تھا دنیا سے گردانی اختیار کی تھی مالو دولت کی طرف لالت کے نظریے سے ذرہ برابر بھی نہیں دیکھا تھا رب تبارک عبت اللہ نے ان کو روحانیت کا سہنشاہ بنا دیا روحانیت کی بادشاہ بتا ہوا لیکن جو روحانی سہنشاہ ہوتا ہے اس کا حال کیا ہوتا ہے دنیا کے بڑے بڑے سہنشاہ اس کے قدموں کے نیچے اپنی جگہوں کو تلاش کرنے کے لیے بیتاب رہتے ہیں ہندوستان کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ خواجہ خواجگان نے کنکریلے پتھروں کے اوپر اپنا بسیرہ بنایا تھا رب تبارک عبت اللہ کو راضی کیا تھا اللہ رب العزت نے ان کی آزمت کو ایسا برمت کیا کہ مغلن شہنشاہ ان کی بارگاہ جا کر غلاموں کی طرح حاضری پیس کرتے ہیں اب تک چمہوریت یہ بات تھی جتنے مذرہ بنتے تھے سب خواجہ خواجگان کی بارگاہ نے اپنے اپنے طریقے سے حاضری دیتے تھے آج بھی بلند چادریں بھیجی جاتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ دھرتی جو ہے مہری ماں ہے بھارت ماتا کی جے کے نارے لگاؤ مسلمان کو حکم شریعت کی جانت سے یہ دیا گیا ہے کہ اپنے وطن کے ساتھ ودداری نہیں کرنا ہے اپنے وطن کی عزت کو پامان نہیں کرنا ہے اپنے وطن کے وطن کا سودا نہیں کرنا ہے یہ اسلام نے ہم نے انہوں نے درست دیا لیکن اسلام نے جہاں دھرتی کو پاک اور پبیت بتایا ہے تو وہ جگہ بھی بتاتا ہے کہ جہاں پر پاکی ہو وہ پاک پاک ہوں جو جگہ نالاک ہے وہ نالاک رہے گی جو لوگ اس دھرتی کو مطلقاً اپنی ماں کہتے ہیں انہیں میں چیلے لکھلتا ہوں کہ تم اپنی دھرتی ماں کی جھاٹی کے اوپر پیٹ کر جب گندگی لکھلتے ہو تب تم کو اپنی دھرتی ماں کا خیرات نہیں آتا ہے تم اس کی عزتوں کو پامال کرتے ہو اس پہ شراب کے کترات مدلتے ہو پیشاب کی ندیاں بہاتے ہو نالیاں بہاتے ہو تب تم کو اس کی عزتیں پامال کرتے ہوئے شرم محسوس نہیں ہوتی ہے جس کو تم نے ماں کا درجہ دیا اسی کی تم چھاڑی پر بیٹ کر گندگندگی لائے معلوم یہ ہوا کہ زبان سے کہنے سے کوئی چیز ماں نہیں ہوتی ماں ہے تو ماں کی طرح تازیم کرو ہمارے یہاں ماں کس کو کہتے ہیں ماں کی عظمت کیا ہے قرآن نے ساتھ لفظوں میں ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کے سامنے اُف اُف تک نہ تک شریعت نے یہ درس دیا کہ ماباب بیٹھے ہو تو ان کے سرحانے ہرہی نابنا بنا ان کے عذب کا خیال لگ ہو بلکہ ماں کے مطالق شریعت نے یہ تعلیم لی ہے کہ ماں کے قدموں کو چوما کرو کیوں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جمع کرو یہ اسلام ہے کہ جس کو ماں کہتا ہے یہ غیروں کی تعلیم ہے جو سبردستی ماں بھی محبتہ ہیں اور خود ہی اپنی ماں بھی حصتوں کو فامال کر دیں گے نظر آتے ہیں پھر آپ اگر ان کی دوسری ماں کو دیکھو گے تو آپ کو ہر جگہ ایسے نظر آئیں گے میں نے ایک اشارہ دیا باقی چیزوں پہ آپ اپنے آپ غور و فکر کر لینا پھر سوچ لینا کہ آج کے اس سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں جب جب ساری دنیاں ترقی کی جانت پل رہی ہے ہمارے ملگی لگام کو اپنے ہاتھ پر تھامے ہوئے ہو کیسے پستی کی جانت جارہے ہیں کیسے تنسلی کی جانت جارہے ہیں کیسے ناکامی کی جانت جارہے ہیں اگر گر کامیان بھونا چاہتے ہو ہندوز دودان کو عزمت دیر رہ رہاں واپس پھرانا چاہتے ہو تو ایسے یہ سونے کی چڑیا تھا تو ایسی ہی سونے کی چڑیا بنا چاہتے ہو تو آؤ پلٹ پر اسلام پر اپنا ہو اسلام کے نظریے کے مطابق چلو ہندوستان نے جیسے کل ترقی کی تھی ہاتھ ترقی کرے گا خواہدہ کا ہندوستان سلامت نہیں ہے سلاموں لیوں لیوں لی بھائی ادران شاہد رہاں گنابے سلمان